بچے ہر سال میڈیکل اور انجینئرنگ میں انٹرنس کے لیے لیٹ اور جے ڈبلی کا اقزام دیتے ہیں لیکن کئی بار بہت مہدعوی شاطر بھی میریٹ لسٹ میں نہیں آباتے ہیں آپ خود اس کے ادھاران ہو سکتے ہیں یا آپ کے آس پاس ایسے پریوار اور ابھیباوک ضرور ہوں گے جن کے بچوں کی سال بھر کی محنت بربا چولی جاتی کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل اس کے پیچھے ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کے سیٹوں کے سوداغر بنے دلالوں کا بڑا نیٹ ورک ہمیں اس کی جانکاری تھی آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے تب ہی آپ کے بچے میں دھاوے ہوتے ہوئے بھی میریٹ لسٹ میں نہیں آتے جبکہ ان سے کم تر بچوں کا نام میریٹ لسٹ میں اوپر ہوتا ہے آخر کیسے ہوتا ہے یہ سب ایک ذمہ دار اور اُبھرتی ہوئی میڈیا طاقت ہوتے ہوئے ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم جس نیٹ ورک کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں وہ کام آسان نہیں ہے لیکن ہم نے سال بھار اس پر بہنت کی اور اس بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا اس کی ایک کڑی کو کھنگالا ہم نے بتایا کہ آپ کے بچوں کی اڑان اور ان کے سپنوں سے کھیلنے والا کورک بندہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوتا ہے زی میڈیا اس آپریشن نیٹ کے ذریعے نہ صرف ایڈمیشن کے دلالوں تک پہنچا بلکہ ہم نے اس کے ماسٹر وائنڈ کو بھی دھونڈے نکالا اب ہم آپ کو ملوائیں گے اس بڑے نیکسس کے سرگنہ سے اس کے ذریعے اس دھاندلی کی ہر پردت اتاریں گے ہم بتائیں گے آپ کو اس کا ہیڈ کوارٹر ہم کھلاسہ کریں گے اس کے پورے پروسس کا ہم بتائیں گے الگ الگ کٹیگری کے لیے ان دلالوں کی الگ الگ ریٹ لسٹ آخر ہے کیا آپریشن نیٹ کے تار الگ الگ جگہوں سے جڑے تھے اجمیل، چیپو، کوٹا اور دلی لیکن ان سب کا ہیڈ کوارٹر چیپو تھا یہ وہ مقام تھا جہاں نیٹ میں دھاندلی کرنے والے دلالوں کے سرکشت تھکانے تھے زی میڈیا کے انڈرکور ریپوٹر نے خود دلال کا چولہ پہنا اور ایک بہروپیے دلال راج کے طور پر اس نیکسس کے پہلے کردار دیو شرما سے فون پر بات دی اور اس نے فون پر ہی بھروسہ دلائیا جتنے بھی بچے لاؤ گے اتنوں کو پاس کرانے کا پورا انتجام ہے ہلو 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 جی سر کون ساں بول رہے ہیں دیو شرما بستر رہا ہوں آپ پر بول رہے ہیں دیو جی اجمیر سے راج بول رہا ہوں میں ہلو دیو شرما نام کے جس اندیکھے شخص سے ہماری بات ہو رہی تھی اس نے دو طریقے بتائیں جسے نیڈ کی پرکشہ اور کولیجوں میں میڈیکل اور انجینیرنگ کی سیٹوں کے لیے دھاندھلی کا راستہ بنایا جاتا ہے پہلے طریقے کو سمجھئے کسی بھی میڈیکل کولیج میں ایڈمیشن کے لیے بچے کو نیڈ کی پرکشہ پاس کرنی ہوتی ہے اس پرکشہ میں آئی میڈٹ کے انسار ہی بچے کا ایڈمیشن کاؤنسلنگ کے مادھیم سے کسی سرکاری یا نیڈی میڈیکل کولیج میں ہوتا ہے یہ تو ہے صحیح پرکشہ لیکن اب دھاندھلی کی پہلی پرکشہ پر سمجھئے ایک مادھیم ورگیہ یا غریب پریوار کے کانڈیڈیٹ نے نیڈ کی پرکشہ کلیر کر لیے وہ وہاں پر کسی کو بھی سیٹ دے سکتا ہے اور یہی ہوتا ہے وہ اکیل دیو شرما نے اس کھیل کے بارے میں کھون پر بتایا لیکن جب ملنے کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ میرے بوس ملیں گے کچھ دنوں بعد ایک ایجنٹ بنے ہمارے انڈرکور ریپورٹر کو چیپور کے پنگ اسکوائر مول میں بھول آیا گیا جہاں ملاقات ہوئی اس گورک دھندے کے دوسرے کردار اور سمبھوتا نیٹ اور جے ای ای میں دھاندلی کرنے والے گیروہ کے ماسٹر آئین ارپیت سوامی سے ارپیت نے کھل کر نیٹ میں پیسوں کے بدلے سیٹ پکی کرنے کے دونوں طریقوں کے بارے میں بتایا جس پہلے طریقے کے بارے میں ہم نے گرافکس کے ذریعہ آپ کو جانکاری دی اس میں کس طرح سے دلالوں کی اس نیکسس میں کوچنگ سے لے کر تیاری کر رہے بچے اور کولیج سے لے کر سرکار میں بیٹھے لوگ شامیل ہیں اس کا پورا کالا چٹھا کھولا اس دلال نے جس نے جیپور کے پنک اسکوائر مول میں خود دوتے کی طرح پوری مارس اپرینٹی یعنی گراہین کرنے کے طریقے کو سمجھایا کچھ بچے وہاں آتے ہیں کاؤنسلنگ کراتے ہیں کسی بھی کارانواز کھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ سیت کھالی رہے گی تو ان پرائیویٹ کولیجوں کے پاس ایک نیم رکھتا ہے وہ نیم جی ہوتا ہے کہ جتنی بھی کھالی چیتے ہیں ان سب کو یہ اپنے دونے سے سے پیلپ کر سکتے ہیں سمجھ گئے باتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جانتوچ کی کھالی کرانے سٹاٹ کر دے جس نیم کا مشیو جیسے کرتے ہیں بچوں کو گولتے ہیں کہ بیٹھا تمہاں جو کاؤنسلنگ کا خرچہ کا حملہ ہو دیتے ہیں تو مولنی کاؤنسلنگ کراؤ کاؤنسلنگ کے اندر جو کاریج اللہ کو کھالی اس کو چھوڑ دو بات پڑوں سے بیچ لڑکوں نے کسی کاریج کو چھوڑ دیا وہ ان بیچ سیٹوں پر سٹوڈیٹ نائی پٹھا دیا نائی ایڈمیشن دے گا اور ان بیچ لڑکوں کے لئے لکھ کر کے بیج دے گا میل کر دے گا کہ یہ گو پیش راڑکیں ہمارے آنہیں پڑھنے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملا کر دی اس لئے ساری ویسیٹیں ہماری خالی دے گئی کامین کو میں نے جو کھائی جو کھرچہ نہیں ہوتا ہے پھولیج ایک ریٹ ہم جیسے لوگوں کو دیتا ہے پھول کر کے سمجھ گے بات کو یہ ریٹ ہے اب ہم کو اس ریٹ کے اندر پلائیٹ پلائیٹ سب کر کے کارٹ ٹیٹ کے ہمارے شاہر کو لگا کر دینا پڑتا ہے یہ سارا کام آپ ہی کرتے ہیں کالیج نہیں کرتا ہے کالیج کے پر بول دیا اس طرح اس سٹوڈنٹ لائیے کالی کرائیے ایتنا کرا سکتے ہیں کالیج کسی کالیج اونلی ڈی 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 کا فائنس کرتا ہے دس لاکھا ڈی ڈی کرنا چاہتا ہے وہ کالیج کرتا ہے باگی ایک موٹا موٹا ریٹ ہم کو پوڑ در کے دیتا ہے تو کالیج دیکھتا نہیں ہے اس سے سامنے والے کو کنوینس کرنے کے لیے بولنے کے لیے اچھا رکھتا ہے اس سارا کھرچہ کالیج دے رہا ہے وہ کھرچہ ہم لوگ اس ریٹ میں سے ہی دے رہے ایک طریقے سے ایسی ایسٹ کٹکری کے جو لینا چاہتے ہوں سرکاری کالیج اونکا پن دلا دے گے دوسرے او بیشی یا جنرل کالرکہ بولے گورنمنٹ دلانے کے لیے اس میں بہت کم چانچ ہے لیکن اس کا بجت رہا گا اب بھی چادہ کام نہیں کہا سکتے آپ کا ایک دو کام نہیں کہا سکتے دانے کے نام پر زی میڈیا کے انڈرکور ریپورٹر اس شخص سے مل رہے تھے جس نے اپنا نام ارپید سوامی بتایا تھا اس دلال نے جو پہلا طریقہ میڈکل کالیج کی سیٹ میں دھاندھری کا بتایا اسے ہم ایک بار پھر آپ کو سمجھاتے ہیں ایسے بچے جو مدھیمورگیا یا غریب پریوار سے ہیں اور جنہوں نے نیٹ کی پرکشہ کم انکھوں سے پاس اور جنہیں کاؤنسلنگ کے لیے آمنتریت کیا گیا ہو ایسے اسمرت بچوں کو خو جا جاتا ہے انہیں دو سے تین لاکھ روپے دے کر پریویٹ میڈکل کالیج میں داخلہ بھی تلوائے جاتا ہے اور پھر اس سیٹ کو خالی کرا دیا جاتا ہے اس طرح سے وہ سیٹ مینجمنٹ کوٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اب مینجمنٹ اس سیٹ کو منبرجی طریقے سے کسی کو بھی دے سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے مینجمنٹ کروڑوں روپے میں ایک سیٹ کا سودہ کرتا ہے ہمارے انڈرکور ریپورٹر آپ کی کارناٹک کی آپ بات کرتے ہو تو کارناٹک میں یہ لوگ کھلا خیل کیوں کر پا رہے ہیں پورا گورنمنٹ کو روح ہوتا ہے آپ کو مالوں ہے جو بھی میں بتا رہا ہے وہ کینسل سیٹوں پر ایڈمیشن کینسل سیٹوں پر ایڈمیشن ہی نہیں ڈال سکتے لوگ پر یہ گورنمنٹ سے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ہی ان کو پرمیشن دیتا ہے ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہے سیامل سیوشن کرپا رہا ہے یہ دس لاکھوں پر ایڈمیشن سیٹوں پر ایڈمیشن کو یہ کھانو سیٹوں پر مرسکتے ہو یہ کھانو سیٹوں پر ایڈمیشن ڈی میڈیا ایسے کسی دعوے کی پشتی نہیں کرتا پچھلے سال ناؤنبر مہینے میں ہوئی ہمارے انڈرکور ریپورٹر کسی رٹو توتے کی طرح نیٹ اور جے ای ای میں ہونے والی دھانگلی کا پورا طریقہ سمجھا رہا تھا پہلے طریقے کے بارے میں جاننے کے بعد ارپیت نے دوسرا طریقہ بتایا کیا ہے دھانگلی کا دوسرا پلان اور کیسے کرتے ہیں یہ میڈیکل کی سیٹوں میں کھپلا اس نیکسس کا اگلا کردار کون ہے اور کتنی قیمت پر ہوتا ہے میڈیکل کی سیٹوں کے لیے سودار جانیں گے آپریشن نیٹ کے تیسرے چپٹر آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کے